تو سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے حضرت امار بن یاسر کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا کہ انہی کے سامنے ان کے ماں باپ کو زیوہ کر دیا تھا اس کے بعد مسلمانوں نے یعنی بنو امیہ کے لوگوں نے حضرت امار بن یاسر کا قتل کیا اسلام کے نام پہ قلبے کے نام پہ جبکہ اس کے اوپر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امار بن یاسر کو کہ جب وہ مسجد کی تعمیر کے لیے تین تین چار چار اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے باقی صحابہ کے نسبت زیادہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے امار تم اللہ اور رسول کی اتنی خدمت کر رہے ہو مگر تم تو اسلام کے نام پہ قتل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے اپنے مسلمان بھائی قتل کریں گے ان کو جب شہید کر دیا گیا یہ تھا چودہ سو سال پرانا واقعہ آج بھی ایک امت مسلمہ کا چھوٹا سا معصوم بچہ جس کا نام امار ہے امار بن فاروق وہ تھے حضرت امار بن یاسر اور یہ ہیں امار بن فاروق اب اس بچے کا قصور کیا ہے کہ یہ دہشتگرد بچہ ہے وہ میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ یہ دہشتگرد کیسے ہے دہشتگرد اس طرح سے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس کو بنانے والی شخصیت قائد عظم محمد علی جناہ تھی جنہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک وہ ملک ہے جس میں تمام لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتے ہو تو میں کوئی پولیٹیشنز یا کوئی بھی حکومت پولیس یا کچھ بھی نہیں کہے گی ہر ملک میں یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے کرٹیسائز کی کسی کو چوز کر سکتے ہیں یعنی کہ کسی کے لیے یس کر سکتے ہو کسی کے لیے نو کر سکتے ہو ایسے ہی ملک کو آزاد کہا جاتا ہے چودہ اگست آپ سب لوگ مناتے ہیں میں نے بھی بنائی ہے اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب ہمیں چودہ اگست منانی چاہیے کیونکہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چودہ اگست کو آزاد ہوا تھا مگر ہم آج بھی کہہ دیں اب دیکھیں کہ وہ ایک عمران خان سے پیار کرنے والا اب صرف اس کے پیار کی خاطر پولیس والے عام بندے بھی آتے تو سمجھ میں آتی ہے اس طرح سے اس کے گھر میں داخل ہو کہ اس کی ماں اس کی بہن اس کے باپ کو امار چھوٹا بچہ ہے کمس کم بس کی عمر تو آٹھ سے نو سال ہوگی اس کے سامنے گسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے پیٹتے ہوئے لے کر جا رہی ہے اب اس طرح کے معاملے تو صرف دو جگہ پر ہوتی ہیں یا تو کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ مجاہد ہو اور اسلام کے اندر اپنے ہی ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غداری کر رہا ہو یا پھر دوسرا کون دہشتگر یعنی کہ کوئی ایجنٹ ہو را کا انڈیا کا پتہ چل جائے اس کی فیملی ہے تو اس کی فیملی کبھی نہیں خیال کرتے عورت ہے مرد ہے دہشتگرد لے جاتے ہیں نیشنیلٹی پاکستانی ہے کلمہ کو مسلمان ہے اس کے بعد کوئی گھر سے اسلحہ برامد ہوا ہو کوئی چرسفین کوئی بھاری مقدار میں جو ہے وہ برامد ہوئی ہو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ امار کا جو باپ تھا وہ یا تو ڈکیٹ تھا یا پھر کوئی بہت بڑا مطلب کہ ڈیمر تھا کسی نشے کا اور یا پھر وہ بہت بڑا دہشتگرد یا کوئی ایجنٹ تھا یا پھر امار بھی میرے خیال سے دہشتگرد تھا اب اس بچے نے یہ صدمہ برداشنی کے انتقال ہوگی اب جو پولیس والے لینے کے لیے آئے تھے اگر یہ پولیس والے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہی سیم معاملہ ان کے ساتھ ہو ان کو کوئی ان سے بڑا آ کر ان کی اولاد کے سامنے ان کی بیوی ماں بھین سب کو گسیٹ کر لے جائے تو ان کے بچوں پر کیا تاثرات ہوں گے یا تو یار آپ لوگنا پورے غلط بن جاؤ سیدھی سیدھی سی بات ہے پورے غلط بن جاؤ یا پھر پورے صحیح بن جاؤ یہ ڈراما ختم کرو ٹک ٹاک پہ لوگ آگے کہتے ہیں ہی میرا بچہ صدقے جاؤں بڑا رحم آ رہا ہے اور وہی لوگ ایک سیکنڈ کے بعد جنات ویرزہ کی آئی ڈی پہ یا ادھر ادھر کی آئی ڈی پہ جا کے لڑکیوں کو دیکھ کے لائک کمنٹ کر کے تو یار یہ منافقت نہیں چلے گی یا تو پورا غم بناو کہ امار کو سمجھو کہ وہ تمہارا اپنا ہی بیٹا ہے اگر ایسا نہیں کر سکتے یہ مطلب مسجد میں کچھ ہو گھر میں کچھ ہو دوستوں میں کچھ ہو یقین انڈ آپ نے ویڈیو دیکھ لیو گی اس ویڈیو کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے بارے میں میں اب آپ کو بائیوگرافی اس کی بتانے لگوں گا تو وہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کیونکہ دو تین دن سے یہ وائرل چیز ہے میں نے ایک تھمنل بنائی جس میں میں نے لکھا کہ امار جو ہے وہ ایک دہشتگرد ہے اب میں آپ کو ثابت کرتا کہ دہشتگرد کیسے ہے کیونکہ ایسے معاملے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پر کوئی میرا ٹررس پکڑا جائے کوئی دہشتگرد پکڑا جائے کوئی مجاہد پکڑا جائے وہاں پر وہ بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہوں تو ان کے ماں باپ گشیٹ کے لئے جاتا ہے خیال نہیں کرتے چاہے عورت ملویس ہے شوہر ملویس ہے بہن بھائی ملویس ہے ماں باپ ملویس ہے وہ خیال نہیں کرتے چھوٹے بچے رولتے ہیں مرد جائیں کچھ ہو جائے وہ لے جاتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس طرح کے معاملے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ازاد ملک میں رہتے ہیں آپ کیسے چودنہ گست منا سکتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جس ملک میں رہ کے اپنی حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے پھر آپ چودنہ گست کیسے منا سکتے ہیں آپ کو دل کیسے اس چیز پر آزی ہو جائے یہ امار بچے کے ساتھ جو معاملہ ہوا زلہ شاہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا مطلب آپ کس کس کو پکڑتے رہو گے کتنے لوگ پکڑ لوگے آپ آپ عوام کے لیے بھی نا ایک میسیج ہے کیونکہ میں بھی ایک عوام کا حصہ ہوں اگر ایک ایک کر کے نا غیرت مند اٹھتا رہا تو ایسے 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 کر کے نا سارے خالی ہو جائیں گے پھر سب کے سب بھی غیرت رہ جائیں گے ریالیٹی بتا رہا ہوں آپ کو اب اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے سرکار پورے پورے یا تو غلط بن جاؤں یا پورے صحیح بن آپ مجھے یہ بتائیں جب کروڑوں کی عبادی جو ہے یا چلو لاکھوں کی عبادی جو ہے پٹھی ہو کے یکسا ہو کے ایک غلط چیز کو غلط کہیں گی تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے مطلب کے لوگ آپ کو جان سے مار سکتے ہیں یا کہ پوری پاکستان حوام کو لوگ مار دیں گے کیا مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹھا دیں گے ایسا تو پوسیبل نہیں ہو سکتا تو یہ بچے نے یا تو کوئی بم بلاسٹ میں اس کا باپ ملویس ہو یا بچہ بھی اس کام میں ہو ٹھیک ہو گیا یا تو کوئی بم بناتے ہوں یا پھر کوئی مثال کے طور پر کوئی منصوبہ بنا رہے ہوں پاکستان کو تباہ برباد کرنے کا صرف ایک پولیٹیشن تھا یار یہ سارا پولیٹک کا مسئلہ ہے ان کی زندگی کا مسئلہ ہے میں ابھی بحث میں نہیں پڑھتا لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یار ازاد پھر ہم کیسے ہیں جب غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے یہ میرا آپ تمام لوگوں سے سوال ہے خدا کے لئے چودہ غز مت منایا اگر منانی ہونا ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ آپ ازاد ہو کیا آپ اپنی مرضی سے کسی کو یس اور کسی کو نو کر سکتے ہو کسی کو صحیح کسی کو غلط کہہ سکتے ہو گھر میں قید رہو اور چودہ غز کو بلیک ڈے مناو تاکہ لوگوں کو پتا چلے بلکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ یار ازاد ملک ہونے کے باوجود بیچارے ازادیں نہیں منا سکتے کیونکہ اچلی دور پر وہ ازاد نہیں ہیں یہ امار اس کے سامنے پہلے اس کے باپ کو لے گئے ابھی وہ صدمے میں تھا پھر اس کی دادی نانی ماں کو بہن کو سب کو لے گئے بچہ تھا اگر ساڑ سال کا بندہ بھی ہوتا کون جو ہے وہ طاقت اللہ کے پاس ہے سرکار وہ ہونے والی ہے آپ کتنا بھاگ لو آپ کتنا کچھ کر لو اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے اور وہ وہاں سے پکڑتا ہے جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا تو خیر ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے آدھی ٹیک کو سبسکرائب کر لیں انجینئر بحمد علی مرزا صاحب کے ایک وسوق سے ہمیں جو چیز ملی ہمیں مطلب رد کرنے کا طریقہ ملا سمجھ میں کہ صحیح غلط کیا چیز ہے کتنے عرصے سے ہم جاہلوں کے زندگی گزار رہے تھے تو اس پر بھی کافی ویڈیوز بنی ہیں تو آپ جو ہے وہ اس ویڈیوز کو جا کے دیکھ سکتے لیکن اس کے لئے آپ کوادی ٹیک کو سبسکرائب کرنا پڑے گا کمیٹس پر اپنی خوبصورت رہے کا زار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ